اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جیون پاکستان میں ہوں آپ کا حوز پیر بخش الوی آج کی ویڈیو ناظرین بہت ہی انٹرسٹڈ ہونے جا رہی ہے کیونکہ آج ہم ایف نائن پارک میں آئے ہوئے اور گم پھر رینج سے آج انٹرسٹنگ انٹرسٹنگ سوالات ہونے جا رہے ہیں تو آئیے چلتے ہیں کہ سوالات کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کون کون جوابات دے پاتا ہے یا نہیں دے پاتا جی ناظرین یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کچھ دوست بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے پاس ہم بیٹھتے ہیں اور چٹائی بہت گھر والا محول بنایا ہے یہاں پر انہوں نے تو اور زبردست نیچرل محول ہے تو ان کے پاس بیٹھتے ہیں چٹائی پر ان سے کچھ سوالات کے سٹارٹ کرتے ہیں اسلام علیکم دیو علیکم پیربی کے حال چالیں اللہ کا شکر ہے جی بالکل اچھا سب سے پہلے تو آپ اپنا نام بتائیں میرے نام علیاس ہے علیاس بھئی یہاں پر ماشاءاللہ سیر کے لیے آئے ہوئے ہیں کس گام کے لیے ہیں جی جی ہم سیر کے لیے آئے ہوئے ہیں سیر کے لیے ہیں ہی در اسلام آباد سے ہیں جی اسلام آباد سے ہیں اچھا تو آپ سے کچھ جنرل نالج کے سوالات پوچھ سکتے ہیں جی جی پوچھیں آپ یہ بتائیں گے کہ کون سی صورت ایسی ہے قرآن پاک کے اندر کے جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم دو مرتبہ آئی ہے جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم دو مرتبہ آئی ہے یعنی کہ سٹارٹنگ میں بھی اس کے جیسے ہر صورت میں ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آیت کے درمیان میں بھی آتا ہے جس میں سلمان علیہ السلام کا واقعہ ہے اس کا صورت کا نام جو ہے جی بلکل بلکل آپ نے انٹ بہت زبردست دے دیا سورہ نمل کے اندر حضرت سلمان علیہ السلام کا واقعہ لکھا ہوئے تو آپ نے انٹ زبردست دیا پہنچ گئے تھے لیکن نام آپ کو یاد نہیں آ رہا تھا اچھا آپ یہ بتائیں کہ آیت کا لفظی معنی کیا ہے آیت جو ہم پڑھتے ہیں اس کا لفظی معنی کیا ہے علامات نشانی زبردست آیت کا لفظی معنی ہے نشانی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک کتنے عرصے میں نازل ہوا تئیس سال میں تئیس سال میں نہیں اس کے ٹوٹل ڈیوریشن بتائیں کہ کتنی تئیس سال تو تقریباً لکھنے میں آتا ہے ڈیوریشن ٹوٹل کیا تھا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر چالیس سال سے شروع ہوا تھا تو ترس سٹھ سال چھ مہینے کچھ اس طرح کا عرصہ تھا زبردست بائیس سال چھ مہینے اور بائیس دن یہ تواریخ میں ملتا ہے حدیث میں ملتی ہے روایت روایات میں آتا ہے کہ اتنے عرصے میں قرآن پاک کا نازل ہوا تھا تو تھینکیو اسلام علیکم بھائی جان علیکم السلام اسلام علیکم ہم لالا کدر سے آئیں ہم گزید بلتستان سے گھومنے پھرنے کے لیے آئیں کہ یہی پر کام بغیرہ کرتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے آئے تھا یہ کتنے دن ہوگا آپ کو آئے ہوئے ہم چار میں تو وہاں پر تو سردی بہت زیادہ ہوگا اس وقت تو بہت زیادہ جمنا شروع ہوئی ہے تو بہت زیادہ سردی ہے تو پھر اسلام آباد کا موسم آپ کو گرم محسوس ہو رہا ہے ایک ایسا لگ رہے ہیں ایسا لگ رہے ہیں ایسا لگ رہے ہیں اسلام آباد پہ رہنے والوں یہاں کہ ہمارے لوگ کوٹ پہنے ہوئے اور کمبل نکالے ہوئے ہیں ان کو گرمی لگ رہے ہیں سوال آپ سے پوچھ سکتے ہیں پریشان ہو رہے ہیں پریشانی والی کون سی بات ہے یہ بتائیں کہ یہ جتنے بھی انسان ہیں یہ سارے انسانوں کے باپ کا نام کیا ہے حضرت محمد نصر حضرت آدم حضرت آدم علیہ السلام اپنا نام بتا دیجئے نوید بھئی ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں ہم خضر بھئی سے سوال کر رہے تھے تھے ماشاءاللہ تو کون سی سورت ہے جس کے اندر دو برتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نمل تو سورہ نمل کو کس نبی کی واقع کی وجہ سے زیادہ یاد کیا جاتے ہیں حضرت واقع تو مجھے نہیں یاد لیکن اتنا پتا ہے کہ بھئی اس میں دو دفعہ بسم اللہ ایک میں شروع میں آتی ہے اور ایک درمیان میں آتی ہے سورہ نمل کا جو ہے نا اس کو حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ جو واقع ہوا چیوٹی کا کیونکہ نام اسی کا سورہ نمل چیوٹی کا معنی بنت ہے واقع تو مجھے پتا ہے کیونکہ جو چیوٹیاں تھی وہ مطلب ان کی جو لیڈر تھی چیوٹی اس نے کہا تھا کہ بھا آپ سارے بیل میں گھس جاؤ کیونکہ لشکر آ رہا ہے تو کہیں آپ ان کے پاؤں کے نیچے نہ آ جاؤ تو حضرت سلیمان علیہ السلام جو انہ نے یہ آواز سن لی تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے اور ان کی تو تقریباً سارے جتنے بھی پرندے بھی تھے ان سے وہ گفتگو بھی کرتے تھے اور آر طرح کیونکہ جنات بھی ان کے کنٹرول میں تھے تو اس لئے انہ نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ روک جاؤ اور وہ چیونٹیاں جب تک اپنے بیل میں گھوس جائیں زبردہ